آپ نمیر جعفر کہتے ہیں اس کیا ماں کا اپمان کرتے ہیں آپ کے مندری میری ماں کا اپمان بھری سنسد میں کرتے ہیں آپ کے ایک مکھے مندری کہتے ہیں کہ راہوڈاندی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا پتہ کون ہے آپ کے پردھان مندری آپ کے پردھان مندری بھری سنسد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ پریوار مہرم نام کو استعمال کی نہیں کرتا پورے پریوار کا اپمان کرتے ہیں کشمیری پردیت سماج کے رواز کا اپمان کرتے ہیں جس کے تحت ایک بیٹا اپنے باپ کے مرنے پر پگری کہنتا ہے پریوار کی پرمپرہ کو آگے بڑھاتا ہے لیکن آپ پر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا آپ کو دو سال کی کوئی سزا نہیں ملتی آپ کو جیل کی سزا نہیں ملتی آپ کو سنسد سے کوئی باہر نہیں اکالتا آپ کو ملتا نہیں کرتا کہ آٹھ سالوں کے لیے آپ چناؤ نہیں لڑ سکتے کیوں میں پوچھنا چاہتی ہوں کیوں آج تک ہم چک رہے ہیں ہمارے پریوار کا اپمان کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے میرے بھائی نے کیا کہا سنسد میں وہ مودی جی کے پاس گئے اور ان سے گلے لگے میرے بھائی نے کہا میں آپ سے نفرت نہیں کرتا ہوں میرے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے ہماری وچار دھارہ الگ ہے لیکن ہماری نفرت کی وچار دھارہ نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں ایک آدمی کا کتنا اپمان کروگے کتنا اپمان کروگے کیا یہی ہے اس دیش کی پرمپرا آپ پریوار وادی کہتے ہیں تو بھگوان رام کون تھے بھگوان رام کو بلواس میں بھیجا گیا انہوں نے اپنے پریوار اپنی دھرتی کے پرتی اپنا دھرم میں بھائیا کیا بھگوان رام پریوار وادی تھے کیا پانڈم پریوار وادی تھے کہ وہ اپنے پریوار کی سنسکاروں کے لیے لڑے اور ہمیں کیا شرم آنی چاہیے کہ ہمارے پریوار کے صدا سے شہید ہوئے اس دیش کے لیے کہ اس جھنڈا جھنڈے میں ان کا خون ہے اس دھرتی میں ان کا خون ہے اس دیش کے لوگ تنتر کو میرے پریوار کے خون میں سچایا اور جو سوچتا ہے جو سوچتا ہے کہ ہمیں اپمانت کر کے ہمیں ڈڑائیں گے ہمیں ڈھمکائیں گے جو سوچتا ہے کہ تمام ایجنسیوں کو لگا کر ہم میں چھاپے مار کر ہم سے کچھ بھی کر کے ہم کو ہمیں ڈڑائیں گے وہ غلط سوچتے ہیں ہم ڈڑنے والے نہیں ہیں ہم آر مضبوطی سے لڑیں گے ہم اس دیش کے لوگ تنتر کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اس دیش کے لوگ تنتر کو اس کی نیم کانگریس پارٹی کے مہان مہا پرشوں نے کی ڈالی ہے کانگریس پارٹی لڑی اس دیش کے آزادی کے لیے اور آج بھی اس دیش کے آزادی کے لیے ہی لگنی ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ پبلک کیا سوچ رہی ہے کیا دیکھ نہیں رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے کیا آپ کی ساری سمپتی لکی جا رہی ہے ایک آدمی کو دی جا رہی ہے دینے چنے ادیوگ پتیوں کو سب کچھ دیا جا رہا ہے کس کی سمپتی ہے یہ راہودادی کی سمپتی ہے یہ آپ کی سمپتی ہے یہ پی ایس یو کس کے ہیں کس کے لیے بنائے گئے آپ کے لیے بنائے گئے جو ایسے ایک کے بعد ایک ان کو دیچے جا رہے ہیں کسی سے تو آپ کا روزگار آتا ہے چھوٹے ادیوگوں سے چھوٹے بیاپاریوں سے آپ کا روزگار آتا ہے کسی بڑے اڈانی سے نہیں آتا روزگار نہیں دیکھتے چھین دے آپ کا روزگار تو آپ سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں آپ گیاز کے سیلنڈر کے لیے ہزار روپے دے رہے ہیں اور یہاں آپ کی ساری سمپتی کسی کو سوپی جا رہی ہے راہودادی جی نے کیا کہا ارے کونسا اتنا بڑا ظلم کر لیا ہے کہ آپ سے دو سوال پوچھ گئے جواب نہیں دے پائیں نا دھبرا گئے اور جو ہنگاری ہوتے ہیں تالہ شاہ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں جب سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے تو پوری ستہ کو لے کر جنتہ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جو سوال اٹھاتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے آکے کولیے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ پوری سرکار یہ سارے منتری یہ سارے سانسد یہ ایک آدمی کو بچانے کی کیوں اتنی کوشش کرتے ہیں اس اڈانی میں ہے کیا کہ اس کو آپ ساری سمپتھی دے رہے ہو دیش کی بیسو ہزاروں کروڑ شہل کمپنیوں میں ان کی ہیں اور آپ ان پر انکوائیڈی نہیں کر سکتے یہ اڈانی ہے کون کہ آپ سب ان کا نام اُٹھتے ہی بکھا جاتے ہیں اور ان کو بچانے میں لگ جاتے ہیں دیکھئے آپ اس دیش کے بے شواسی ہیں یہ دیش آپ کا ہے یہ لڑائی آپ کی ہے آج تمام نوجوان بے روزگار کیوں ہیں ہم اشتہار تو دیکھ رہے ہیں بارڈنگ دیکھ رہے ہیں مدر آف ڈیموکریسی لکھا ہے کہتے ہیں کہ ہماری عرص کے عرصتہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو اتنے نوجوان بے روزگار کیوں ہیں تو جہاں جہاں ہم جاتے ہیں بے روزگار نوجوان کی دکھتے ہیں اتنی مہنگائی کیوں ہیں اتنی مہنگائی کیوں ہیں کیا آپ اتنے بڑے کام کر سکتے ہو لیکن ایک گاس سننلر کا دام کر نہیں کر سکتے ہیں آپ خودی رہ پاریوں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں آپ روزگار نہیں بنوا سکتے ہیں اگر آپ کی سرکار کس کام کی ہے لوگوں کو دبانے کے لیے ہے یا اڈانی جی کو پاگے بڑھانے کی چک کے لیے ہے تو آج یہ سمیہ آ گیا ہے کہ ہمیں گمبھیرتہ سے سوچنا پڑے گا یہ سرکار پوری کوشش کرتی ہے کہ آپ کا دھیان بھٹکایا جائے اب آپ سوچئے کنیا تمہاری سے کشمیر تک ایک آدمی چلا اس کے ساتھ لاکھوں لوگ چلے کیا پیغام لے کے چلا کس لیے چلا اس کے دل میں کیا بھاونا کی کہ لاکھوں لوگ دیش بھر سے اس سے جڑ کے چلے سمتہ ایکتہ کی بھاونا کی آج آپ کے ساری میلیا آپ کے سارے منتری آپ کے سارے سانسات آپ کے سارے کارکلتا کہہ رہے ہیں کہ راہل جی نے دیش جا کر دیش کا افمان کیا راہل جی نے ایک ورگ کا افمان کیا کیا ایک آدمی جو کنیا تمہاری سے لے کر پانچ ہزار کلو میٹر کشمیر تک چل کے یہ روز روز کہتا ہے کہ اس دیش کو ایک ہونا چاہیے سب کو سوان رشتی سے دیکھنا چاہیے کیا یہ آدمی دیش کا افمان کر سکتا ہے کیا یہ آدمی ایک ورگ کا افمان کر سکتا ہے تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے یہ آپ کی آواز اٹھا رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ غریبوں کو اپنا حق دو نوجوانوں کو اپنا حق دو محلاؤں کو اپنا حق دو یہی تو کہہ رہا ہے اور حق کیا ہے حق یہ ہے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کے حق پہ جانا چاہیے کسی بڑے ادیوکپتی کے ہاتھ میں نہیں جو پردان منتری جی کے بھتر ہیں یہ ہے آپ کا حق اسی حق کی لڑائی لڑ رہا ہے تو آپ سمجھئے یہ ایک انسان کی بات نہیں ہے یہ ایک راہوزاندی کی بات نہیں ہے یہ پورے دیش کی بات ہے جب ہم کہتے ہیں لوگ تنتر کو بچانا ہے ہم کس بات کی اس کو بچانے کی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لوگ تنتر کیا ہوتا ہے کھل کے جواب مانگو سوال اٹھاؤ یہی تو لوگ تنتر ہے یہ آپ کو کوئی اپرتی ہے کوئی سمجھیا ہے آپ کسی کے پاس جا کر اپنا حق مانگ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نے یہ کیوں نہیں کیا ہمارے یہ روزگار کیوں نہیں بنائیں لیکن یہی حق آپ سے چھینہ جا رہا ہے اور آپ کا یہاں ندھا زندھا بھٹایا جاتا ہے اور اتنی چیزوں کو پھیلائے جاتا ہے جو سچ نہیں جھوٹوں کو پھیلائے جاتا ہے آپ سوچئے راہول گاندھی دنیا کے سب سے دو سب سے بڑے جو شکشہ کے سنسکان ہیں مہا سے پڑھ کے آئے ہیں ہارورٹ اور ٹیمریج کی ان کی دگری ہیں ٹیمریج ہیں انہوں نے ایکنومکس میں ماسٹرز ڈگری آپ اس کو پپو بناتے ہیں پورے دیش بھر میں آپ کی سہایتہ کے ساتھ میرے میڈیا کے دوستوں ڈگری آپ نے دیکھی نہیں ہی سچائی آپ نے دیکھا نہیں ہم کو پپو بنا دیا پھر پتا چلا کہ یہ پپو تو یاکرہ میں نکلا اور پتا چلا کہ یہ تو پپو ہے ہی نہیں اس کے ساتھ تو لاکھوں لوگ چل رہے ہیں یہ ایماندار بھی ہیں یہ سب باتوں کو سمجھتا بھی ہیں یہ جندا کی بھی جا رہا ہے جندا کی سمجھیاں کو سن رہا ہے تو جندا اس پر چلی جا رہی ہے کہ دھبرا گئے دھبرا گئے کہ راہل گاندی میں سنسد میں وہ سوال اُڈھائے جندا ان کے پاس جواب نہیں ہے کیا کیا سن لیجئے ایک طرف سے ہسی بھی آتی ہے کہ ایک آدمی کو رکھنے کے لیے اتنا سارا کرنا پڑا جس آدمی نے راہل جی کے خلاف سورت میں کمپلینٹ لگائی آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال اس نے خود تو چہری میں جا کے بولا اس پر آپ سٹے لگا دیجئے ایک سال کے لیے اپنے ہی کیس پر سٹے لگوایا پھر واپس کبڑا ہے کیس پھلوانے کے لیے راہل گاندی کے سنسد میں اڈانیٹ کے بھاشن دینے کے ایک ہفتے بعد ایک ہفتے بعد وہ آدمی واپس جاتا ہے کہتا ہے کہ اس کو ہم تیار ہیں ایک مہینے کے اندر اندر جج کہتے ہیں کہ راہل گاندی کو دو سال کی سزا ملے گی آپ نے دیکھا اس دیش میں کتنے کیس ہیں کہ جیل میں دسوں سال کے لیے پڑے رہتے ہیں ان کی سنوائی نہیں ہوتی یہ تو سنوائی بھی پھٹتے ہو گئے یہ ججمنٹ بھی پھٹتے ہو گئے یہ سزا بھی پھٹتے ہو گئے پر آپ نے کہا جی آگے دن کہ آج سالوں کے لیے یہ چناؤں نہیں لجھ سکتے انسد سے باہر کرنے ہی ہیں ان کو واہ 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 بہت دہریہ ہے آپ میں ارے کائر ہیں کائر ہیں کائر ہیں اس دیش کا پردھان منٹری لگا دو کہ اس مجھ پر لگا دو کہ اس مجھ پر جیل لے جاؤں مجھے بھی لیکن سچائی یہ ہے کہ اس دیش کا پردھان منٹری آیا ہے لہو اپنی سکتہ کی پرچھے چکا ہوا ہے اہنکاری ہے کہ اہنکاری راجہ کو یہ دیش پہچانتا ہے مجھے مجھے ایک چیز سکھائی ہے کہ یہ دیش دل سے بولتا ہے اور دل سے سنتا ہے یہ دیش سچائی کو پہچانتا ہے میں جانتی ہوں کہ آج وہ دن ہے جب سے سارا کچھ بدلنے لگے گا میری میڈیا کے ساتھیوں میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں بہت ہو گیا ہے بہت ہو گیا ہے میں جانتی ہوں آپ پر کتنا دباغ ہیں میں جانتی ہوں کہ آپ کو لائن بھیجی جاتی ہے کہ آج آپ کو یہ کہنا ہے آج آپ کو یہ لکھنا ہے لیکن آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آج لوگ تنتری خطرے میں ہیں اگر سرکار سوال اٹھانے والے کو آج سالوں کے لئے سنسد سے نکال سکتی ہیں اگر کہہ سکتی ہے کہ تمہیں چناؤ لڑنے کی یہ اجازت نہیں ہے تو بہت غلط بہت غلط ہوگا اور یہ لوگ تنتری کے لئے کھیک نہیں ہیں یہ دیش کے لئے کھیک نہیں ہیں جب آپ پترکار بنیں شروع شروع میں جب آپ کام کے لئے آئے تو آپ کے دل میں بھی یہ ہوگی بات کہ دیش کے لئے میں سچائی بولوں گا سچائی بولوں گی بہت غلط ہوگا آج آپ بول نہیں پاہ رہے ہیں ممت کریئے تڑے ہو جائیئے آپ جیسے پڑھین نے کہا کہ تمام پارٹیوں نے آج اپنی آواز اٹھائی ہے ان کا ہم سب دھنیواز دیتے ہیں اور ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا اس لئے ہونا پڑے گا کیونکہ آج یہ دیش خطری میں ہے آج اس دیش کی ساری سمپتری ایک آدمی کو سوپی جا رہی ہے اور اس آدمی کو بچانے کے لئے پوری سلکار کھڑی ہو جاتے گی بہت غلط ہو رہا ہے اگر آج میرے بھائیوں اور بہنوں آپ اس کو پہچان نہیں پائیں گے اور اس دیش کو بہت خطرے میں نال دیں اسی لئے یہاں کھڑے ہوئے مہاتمہ گاندھی جی کی سوادی کے کچھ ہی گز دور کھڑے ہوئے میں آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ کتنوں نے اس دیش کے لئے اپنا خون بہایا ہے کتنوں نے اس دیش کی دھرتی اس دیش کی آزادی کے لئے اپنا خون بہایا ہے یہ افسر ہیں یہاں اسی طرح سے ان کے بھائی سرہت پہ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے آج بھی اپنا خون بہایا ہے کیا اس کے لئے کیا اڈانی جی کے لئے کہ اپنے اپنے دیش کے کسان کے لئے اپنے دیش کے شکنوں میں دروں مت ان کا سامنا کرنے سمیں آگیا ہے چھٹھو جاؤ سامنا کرو اس دیش کی سچائی کو بھارو اس دیش کی ایکتا کو بنائے رکھو اور اس دیش کو آگے بڑھاؤ جے ہم میرے پتا کا شب اس ترنگے جھنڈے میں لپیٹھا گیا تھا اس ترنگے کے نیچے میرے پتا کا شب تھا اور اس کے پیچھے چلتے چلتے میرا بھائی یہاں آیا اس شہید پتا کا اپمان بھری سنسن سنسن میں کیا جاتا ہے اس شہید کے بیٹے کو آپ دیش بروہی کہتے ہیں آپ نمیر جعفر کہتے ہیں اس کیاں ماں کا اپمان کرتے ہیں آپ کے مندری میری ماں کا اپمان بھری سنسن میں کرتے ہیں آپ کے ایک مکہ مندری کہتے ہیں کہ راہوڑاندی کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کا پتا کون ہے آپ کے پردھان مندری آپ کے پردھان مندری بھری سنسن میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ پریوار محروم نام کو استعمال کی نہیں کرتا پورے پریوار کا اپمان کرتے ہیں کشمیری پردیت سماج کے ریواز کا اپمان کرتے ہیں جس کے تحت ایک بیٹا اپنے باپ کے مرنے پر اگری کہنتا ہے پریوار کی پرمپرا کو آگے بڑھاتا ہے لیکن آپ پر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا آپ کو دو سال کی کوئی سزا نہیں ملتی آپ کو جیل کی سزا نہیں ملتی آپ کو سنسد سے کوئی باہر نہیں نکالتا آپ کو ملتا نہیں کرتا کہ آٹھ سالوں کے لیے آپ چناؤ نہیں لڑ سکتے کیوں میں پوچھنا چاہتی ہوں کیوں آج تک ہم چک رہے ہیں ہمارے پریوار کا اپمان کرتے گئے کرتے گئے میرے بھائی نے کیا کہا سنسد میں وہ مودی جی کے پاس گئے اور ان سے گلے لگے گا میرے بھائی نے کہا میں آپ سے نفرت نہیں کرتا ہوں میرے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے ہماری وچار دھارہ الگ ہے لیکن ہماری نفرت کی وچار دھارہ نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں ایک آدمی کا کتنا اپمان کرو گے کتنا اپمان کرو گے کیا یہی ہے اس دیش کی پرمپرا آپ پریوار وادی کہتے ہیں تو بھگوان رام کون تھے بھگوان رام کو بنواس میں بھیجا گیا انہوں نے اپنے پریوار اپنی دھرتی کے پرتی اپنا دھرم میں بھائیا کیا بھگوان رام پریوار وادی تھے کیا پانڈم پریوار وادی تھے کی وہ اپنے پریوار کی سنسکاروں کے لئے لڑے اور ہمیں کیا شرمانی چاہیے کہ ہمارے پریوار کے سدا سے شہید ہوئے اس دیش کے لئے کہ اس جھنڈا جھنڈے میں ان کا خون ہے اس دھرتی میں ان کا خون ہے اس دیش کے لوگ تنتر کو میرے پریوار کے خون میں سچایا اور جو سوچتا ہے جو سوچتا ہے جو سوچتا ہے کہ ہمیں مانت کر کے ہمیں ڈڑائیں گے ہمیں ڈھمکائیں گے جو سوچتا ہے ہمیں ڈڑائیں گے وہ غلط سوچتے ہیں ہم ڈڑنے والے نہیں ہیں ہم اور مضبوطی سے لڑیں گے ہم اس دیش کے لوگ کنٹر کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں اس دیش کے لوگ کنٹر کو اس کی نیم کانگریس پارٹی کے محال مہاپورشوں نے کی ڈالیا ہے کانگریس پارٹی لڑی اس دیش کے آزادی کے لئے اور آج بھی اس دیش کے آزادی کے لئے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ پبلک کیا سوچ رہی ہے کیا دیکھ نہیں رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا آپ کو دیکھ نہیں رہا رہا ہے کیا آپ کی ساری سمپتی لوکی جا رہی ہے ایک آدمی کو دی جا رہی ہے جنہیں چنے ادیوگ پتیوں کو سب کچھ دیا جا رہا ہے کس کی سمپتی ہے یہ رہودادی کی سمپتی ہے یہ آپ کی سمپتی ہے یہ پی ایس یو کس کے ہیں کس کے لئے بنائے گئے آپ کے لئے بنائے گئے ایک کے بعد ایک بیٹھے جا رہے ہیں اسی سے تو آپ کا روزگار آتا ہے چھوٹے ادیوگوں سے چھوٹے بیاپاریوں سے آپ کا روزگار آتا ہے کسی بڑے اڈانی سے نہیں آتا روزگار نہیں دیکھتے چھین دیں آپ کا روزگار تو آپ سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں آپ گیز کے سلنڈر کے لئے ہزار روپے دے رہے ہیں اور یہاں آپ کی ساری سمپتی کسی کو سوپی جا رہی ہے راہل گاندی جی نے کیا کہا ارے کونسا اکنا بڑا ضرور کر لیا ہے کہ آپ سے دو سوال پوچھ گئے جواب نہیں دے پائیں نا دھبرا گئے اور جو ہنگاری ہوتے ہیں تالہ شاہ ہوتے ہیں جب سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے تو پوری ستہ کو لے کر جنتہ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جو سوال اٹھاتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ پوری سرکار یہ سارے منتری یہ سارے سانسط یہ ایک آدمی کو بچانے کی کیوں اتنی کوشش کرتے ہیں یہ سڑانی میں ہے کیا کہ اس کو آپ ساری سمپتی دے رہے ہو دیش کی بیسو ہزاروں کروڑ شہر کمپنیوں میں ان کی ہے اور آپ ان پر انکوائیری نہیں کچھ سکتے یہ آدمی ہے کون کہ آپ سب ان کا نام مجھتے ہی بکھلا جاتے ہیں اور ان کو بچانے میں لگ جاتے ہیں دیکھئے آپ اس دیش کے بے شواسی ہیں یہ دیش آپ کا ہے یہ لڑائی آپ کی ہے آج تمام نوجوان بے روزدار کیوں ہیں ہم مجھتے ہیں آپ چھوٹی بے پاریوں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں آپ روزدار نہیں بنوا سکتے ہیں پھر آپ کی سرکار کس کام کی ہے لوگوں کو دبانے کے لیے ہے یا اڈانی جی کو آگے بڑھانے کی چکھ کے لیے ہے تو آج یہ سمیں آگیا ہے کہ ہمیں گمبیرتہ سے سوچنا پڑے گا یہ سرکار پوری کوشش کرتی ہے کہ آپ کا دیان بھٹکایا جائے اب آپ سوچئے کنیا تمہاری سے کشمیر تک ایک آدمی چلا اس کے ساتھ لاکھوں لوگ چلے کیا پیغام لے کے چلا کس لیے چلا اس کے دل میں کیا بھاونا تھی کی لاکھوں لوگ دیش بھر سے اس سے جڑ کے چلے سمتہ ایکتہ کی بھاونا کی آج آپ کے ساری میلیا آپ کے سارے منتری آپ کے سارے سانسات آپ کے سارے کارکلتا کہہ رہے ہیں کہ راحل جی نے دیش جا کر دیش کا افمان کیا راحل جی نے ایک ورگ کا افمان کیا کیا ایک آدمی جو کنیا کماری سے لے کر پانچ ہزار کلو میٹر کشمیر تک چل کے یہ روز روز کہتا ہے کہ اس دیش کو ایک ہونا چاہیے سب کو سمان رشتی سے دیکھنا چاہیے کیا یہ آدمی دیش کا افمان کر سکتا ہے کیا یہ آدمی ایک ورگ کا افمان کر سکتا ہے تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے یہ آپ کی آواز اٹھا رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ غریبوں کو اپنا حق دو نوجوانوں کو اپنا حق دو محلاؤں کو اپنا حق دو یہ ہی تو کہہ رہا ہے اور حق کیا ہے حق یہ ہے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کے ہاتھ پر جانا چاہیے کسی بڑے اُدھیوکپتی کے ہاتھ میں نہیں جو پردان منتری جی کے بھتر ہیں یہ ہے آپ کا حق اسی حق کی لڑائی لڑ رہا ہے تو آپ سمجھئے یہ ایک انسان کی بات نہیں ہے یہ ایک راہوزاندی کی بات نہیں ہے یہ پورے دیش کی بات ہے جب ہم کہتے ہیں لوگ تنتر کو بچانا ہے ہم کس بات کی بچانے کی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لوگ تنتر کیا ہوتا ہے کھل کے جواب مانگو سوال اٹھاؤ یہی تو لوگ تنتر ہے یہ آپ کو کوئی اپرتی ہے کوئی سمجھا ہے آپ کسی کے پاس جا کر اپنا حق مانگ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے نے یہ کیوں نہیں کیا اتنی بہنگائی کیوں ہے ہمارے یہ روزگار کیوں نہیں بنائیں لیکن آج یہ ہی حق آپ سے چھینہ جا رہا ہے اور آپ کا جہاں ادھا ادھا بھٹایا جاتا ہے اور اتنی چیزوں کو پھیلائے جاتا ہے جو سچ نہیں جنتوں کو پھیلائے جاتا ہے آپ سوچئے راہل گاندھی دنیا کے سب سے دو سب سے بڑے جو شکشہ کے سنسکانیں وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں ہارورٹ اور ٹیمریج کی ان کی دگری ہیں ٹیمریج سے انہوں نے ایکنومکس میں ماسٹر ڈگری ٹیمسل ڈگری ان کو ملے آپ اس کو پپو بناتے ہیں پورے دیش بھر میں آپ کی سہایتہ کے ساتھ میرے میڈیا کے دوستوں ڈگری آپ نے دیکھی نہیں سچائی آپ نے دیکھا نہیں ہم کو پپو بنا دیا پھر پتا چلا کہ یہ پپو تو یاکرہ میں نکلا اور پتا چلا کہ یہ تو پپو ہے ہی نہیں اس کے ساتھ تو لاکھوں لوگ چل رہے ہیں یہ ایماندار بھی ہیں یہ سب باتوں کو سمجھتا بھی ہے یہ جنتہ کی دیکھ جا رہا ہے جنتہ کی سمسیاں کو سن رہا ہے جنتہ اس کے ساتھ چلی جا رہی ہے کہ دھبرا گئے دھبرا گئے کہ راہل گاندی میں سنسد میں وہ سوال اٹھائے جنتہ ان کے پاس جواب نہیں ہے کیا کیا سنری جیے ایک طرف سے ہسی بھی آتی ہے کہ ایک آدمی کو رکھنے کے لیے اتنا سارا کرنا پڑا جس آدمی نے راہل جی کے خلاب آپ سورت میں کمپلینٹ لگائی آپ کا مجال ہے کہ پچھلے سال اس میں خود تو چہری میں جا کے بولا اس پہ آپ سٹے لگا دیجئے ایک سال کے لیے اپنے ہی کیس پہ سٹے لگوایا پھر واپس کبڑا ہے کیس پھلوانے کے لیے راہل گاندی کے سنسد میں اڈانی کے بھارشن دینے کہ ایک خوٹے بات ایک خوٹے بات وہ آدمی واپس جاتا ہے کہتا ہے کہ اس کو ہم تیار ہیں ایک مہینے کے اندر اندر جج کہتے ہیں تیراول گاندی کو دو سال کی سزا ملے گی آپ نے دیکھا اس دیش میں کتنے کیس ہیں کہ جیل میں دسوں سال کے لیے پڑے رہتے ہیں ان کی سنوائی نہیں ہوتی یہ تو سنوائی بھی پھچتے ہو گئے یہ ججمنٹ بھی پھچتے ہو گئے یہ صدا بھی پھچتے ہو گئی پر آپ نے کہہ دی آگلے دن کہ آج سالوں کے لیے یہ چناؤں نہیں لگ سکتے سنسد سے باہر کرنے ہیں ان کو واہ 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 بہت دہری ہے آپ میں اور ایک کائر ہیں کائر ہیں کائر ہیں اس دیش کا پردان منٹی لگا دو کی اس مجھ پر لگا دو کی اس مجھ پر جیل لے جاؤنے بھی لیکن سچائی ہے کہ اس دیش کا پردان منٹی کائر ہیں ہی 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 اپنی سکتہ کی پرچھے چکا ہوا ہے اہنکاری ہے اور اس دیش کی بہت پرانی پرمکرا ہے ہی اس دیش کی بہت پر پرانی پرمکرا ہے اندودھرم کی پرانی پرمکرا ہے ہی اہنکاری راجہ کو جنتا جواب دیتی ہے اور اس دیش کی بہت پرانی پرمکرا ہے ہی اہنکاری راجہ کو یہ دیش پہچانتا ہے میرے پریوار نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے کہ یہ دیش دل سے بولتا ہے اور دل سے سنتا ہے یہ دیش سچائی کو پہچانتا ہے اور میں جانتی ہوں کہ آج وہ دن ہے جب سے سارا کچھ بدل نہیں لگے گا میرے میڈیا کے ساتھیوں میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں بہت ہو گیا بہت ہو گیا ہے میں جانتی ہوں آپ پر کتنا دباغ ہیں میں جانتی ہوں کہ آپ کو لائن بھیجی جاتی ہے کہ آج آپ کو یہ کہنا ہے آج آپ کو یہ لکھنا ہے لیکن آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آج لوگ تنترے میں ہیں اگر سرکار سوال اٹھانے والے کو آج سالوں کے لئے سمسط سے نکال سکتی ہیں اگر کیا سکتی ہے کہ تمہیں چناب لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو بہت غلط بہت غلط اور یہ لوگ تنترے کے لئے یہ دیش کے لئے جب آپ پترکار بنیں شروع شروع میں جب آپ کام پہ لئے آئے تو آپ کے دل میں بھی یہ ہوگی بات کہ دیش کے لئے میں سچائی بولوں گا سچائی بولوں گی آج آپ بول نہیں پا رہے ممت کریے کڑے ہو جائیے آپ اور جیسی فردیس نے کہا کہ تمام پارٹیوں نے آج اپنی آواز اٹھائی ہے ان کا ہم سب دھنیواز دیتے ہیں اور ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا اس لئے ہونا پڑے گا کیونکہ آج یہ دیش خطرے میں ہے آج اس دیش کی ساری سمپتری ایک آدمی کو سوپی جا رہی ہے اور اس آدمی کو بچانے کے لئے پوری سلکار کھڑی ہو جاتے گی بہت غلط ہو رہا ہے اگر آج میرے بھائیوں اور بہنوں آپ اس کو پہچان نہیں پائیں گے تو اس دیش کو بہت خطرے میں ڈال دیں اس لئے یہاں کھڑے ہوئے مہاتمہ گاندھی جی کی سمادھی کے کچھ ہی گز دور کھڑے ہوئے میں آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ کتنوں نے اس دیش کے لئے اپنا کھون بہایا ہے کتنوں نے اس دیش کی دھرتی اس دیش کی آزادی کے لئے اپنا کھون بہایا ہے یہ افسر ہیں یہاں پہنات کھڑے ہیں اسی طرح سے ان کے بھائی سرہت پر کھڑے ہوتے ہیں ہماری آج بھی اپنا کھون بہا رہے ہیں کیا اس کے لئے کیا اڈانی جی کے لئے کی اپنے دیش کے کسان کے لئے اپنے دیش کے غریب کے لئے اپنے دیش کے چھوٹے محلاؤں کے لئے اپنے بچوں کے بھوش کے لئے ہم سب اپنے اپنی جانگینے کے لئے تو میں آپ سے آگرہ کرتی ہوں میرے دیشواسیوں آنکھیں کھولو سمیں آگیا ہے ڈرو مت ڈرو مت ڈرو مت ڈرو مت ان کا سامنا کرنے کے اپنے سمیں آگیا ہے سامنا کرو اس دیش کی سچائی کو بھارو اس دیش کی ایکتہ کو بنائے رکھو اور اس دیش کو آگے بڑھاؤ جے ہم موسیقی میرے پتا کا شف اس ترنگے جھنڈے میں لپیٹھا گیا تھا اس ترنگے کے نیچے میرے پتا کا شف تھا اور اس کے پیچھے چلتے چلتے میرا بھائی یہاں آیا اس شہید پتا کا اپمان بھری سانسن سنسن میں کیا جاتا ہے اس شہید کے بیٹے کو آپ دیش بھروہی کہتے ہیں آپ میر جافر کہتے ہیں اس کی احمد کا اپمان کرتے ہیں آپ کے مندری میری ماں کا اپمان بھری سنسن میں کرتے ہیں آپ کے ایک مکہ مندری کہتے ہیں کہ راہل داندی کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کا پھتا کون ہے آپ کے پردھان مندری آپ کے پردھان مندری بھری سنسن میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ پریوار محرم نام کو استعمال کیوں نہیں کرتا پورے پریوار کا اپمان کرتے ہیں کشمیری پردیت سماج کے رواز کا اپمان کرتے ہیں جس کے تحت ایک بیٹا اپنے باپ کے مرنے پر اگری کہنتا ہے پریوار کی پرمپرہ کو آگے بڑھاتا ہے لیکن آپ پر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا آپ کو دو سال کی کوئی سزا نہیں ملتی آپ کو جیل کی سزا نہیں ملتی آپ کو سنسط سے کوئی باہر نہیں نکالتا آپ کو ملتا نہیں کرتا کہ آٹھ سالوں کے لیے آپ چناؤ نہیں لڑ سکتے کیوں میں پوچھنا چاہتی ہوں کیوں آج تک ہم چھپ رہے ہیں ہمارے پریوار کا اپمان کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے میرے بھائی نے کیا کہا سنسط میں وہ مودی جی کے پاس گئے اور ان سے گلے لگے گا میرے بھائی نے کہا میں آپ سے نفرت نہیں کرتا ہوں میرے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے ہماری وچار دھارہ الگ ہے لیکن ہماری نفرت کی وچار دھارہ نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں ایک آدمی کا کتنا اپمان کرو گے کتنا اپمان کرو گے کیا یہی ہے اس دیش کی پرمپرا آپ پریوار وادی کہتے ہیں تو بھگوان رام کون تھے بھگوان رام کو بندواس میں بھیجا گیا انہوں نے اپنی پریوار اپنی دھرتی کے پرتی اپنا دھرن میں بھائیا کیا بھگوان رام پریوار وادی تھے کیا پانڈم پریوار وادی تھے کہ وہ اپنے پریوار کی سنسکاروں کے لیے لڑے اور ہمیں کیا شرمانی چاہیے کہ ہمارے پریوار کے صدا سے شہید ہوئے اس دیش کے لیے کہ اس جھنڈا جھنڈے میں ان کا خون ہے اس دھرتی میں ان کا خون ہے اس دیش کے لوگ کنٹر کو میرے پریوار کے خون میں سچا ہے اور جو سوچتا ہے جو سوچتا ہے کہ ہمیں اپمانت کر کے ہمیں ہمیں ڈرائیں گے ہمیں ڈھمکائیں گے جو سوچتا ہے کہ تمام ایجنسیوں کو لگا کر ہم پہ چھاپے مار کر ہم سے کچھ بھی کر دیں ہم کو ہمیں ڈرائیں گے وہ غلط سوچتے ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم آدمی ضبوطی سے لڑیں گے ہم اس دیش کے لوگ کنٹر کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اس دیش کے لوگ کنٹر کو اس کی نیم کانگریس پارٹی کے محال مہا پرشونے کی ڈالی ہے کانگریس پارٹی لڑی اس دیش کی آزادی کے لیے اور آج بھی اس دیش کی آزادی کے لیے ہی لڑی ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ پبلک کیا سوچ رہی ہے کیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے کہ آپ کی ساری سمپتی لوکی جا رہی ہے ایک آدمی کو دی جا رہی ہے جنہیں چنے ادیوپتیوں کو سب کچھ کیا جا رہا ہے کس کی سمپتی ہے یہ راہودادی کی سمپتی ہے یہ آپ کی سمپتی ہے یہ پی ایس یو کس کے ہیں کس کے لیے بنائے گئے آپ کے لیے بنائے گئے جو ایسے ایک کے بعد ایک ان کو بیچے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں کسی سے تو آپ کا روزگار آتا ہے چھوٹے گیوگوں سے چھوٹے بیاپاریوں سے آپ کا روزگار آتا ہے کسی بڑے اڈانی سے نہیں آتا روزگار نہیں دیکھتے چھین دیں آپ کا روزگار تو آپ سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں آپ گیاز کے سلنڈر کے لیے ہزار روپے دے رہے ہیں اور یہاں آپ کی ساری سمپتی کسی کو سوپی جا رہی ہے راہودادی جی نے کیا کہا ارے کونسا اتنا بڑا ضرور کر لیا کہ آپ سے دو سوال پوچھ لیے جواب نہیں دے پائیں نا جبرا گئے اور جو انکاری ہوتے ہیں تالہ شاہ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں جب سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے تو پوری ستہ کو لے کر جنتہ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جو سوال اٹھاتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے آکے کولیے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ پوری سرکار یہ سارے منتری یہ سارے سانسد ایک آدمی کو بچانے کی کیوں اتنی کوشش کر رہے ہیں اس اڈانی میں ہے کیا کہ اس کو آپ ساری سمپتھی دے رہے ہیں دیش کی بیسو ہزاروں کروڑ شہل کمپنیوں میں ان کی ہیں اور آپ ان پر انکوائیڈی نہیں تر سکتے یہ اڈانی ہے کون کہ آپ سب ان کا نام اچھتے ہی بکھلا جاتے ہیں اور ان کو بچانے میں لگ جاتے ہیں دیکھئے دیکھئے آپ اس دیش کے دیشواسی ہیں یہ دیش آپ کا ہے یہ لڑائی آپ کی ہے آج تمام نوجوان بے روزگار کیوں ہیں ہم اشتہار تو دیکھ رہے ہیں وارڈنگ دیکھ رہے ہیں مدر آف ڈیموکریسی لکھا ہے کہتے ہیں کہ ہماری عرص کے عرصتہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو اتنے نوجوان بے روزگار کیوں ہیں تو جہاں جہاں ان جاتے ہیں بے روزگار نوجوان کی دکھتے ہیں اتنی مہنگائی کیوں ہیں کیا آپ اتنے بڑے کام کر سکتے ہو لیکن ایک گیاس سنللر کردام کر نہیں کر سکتے ہیں آپ چھوٹی through اپاریوں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں آپ روزگار نہیں بنوا سکتے ہیں اب آپ کی سرکار کس کام کی ہیں لوگوں کو دبانے کے لیے ہے یا اڈانی جی کو آگے بڑھانے کی چک کے لیے ہے تو آج یہ سمیں آ گیا ہے کہ ہمیں گمبریتا سے سوچنا پڑے گا یہ سرکار پوری کوشش کرتی ہے کہ آپ کا دھیان بھٹایا جائے اب آپ سوچئے کنیا تمہاری سے کشمیر تک ایک آدمی چلا اس کے ساتھ لاکھوں لوگ چلے کیا پیغام لے کے چلا کس لیے چلا اس کے دل میں کیا بھاونہ کی کی لاکھوں لوگ دیش بھر سے اس سے جڑ کے چلے سمتہ ایکتہ کی بھاونہ کی آج آپ کے ساری میلیا آپ کے سارے منتری آپ کے سارے سانسات آپ کے سارے کارکلتا کہہ رہے کہ راہل جی نے بدیش راکردیش کا اکمان کیا راہل جی نے ایک ورد کا اکمان کیا کیا ایک آدمی جو کنیا تمہاری سے لے کر پانچ ہزار کنو میٹر کشمیر تک چل کے یہ روز روز کہتا ہے کہ اس دیش کو ایک ہونا چاہیے سب کو سمان رشتی سے دیکھنا چاہیے کیا یہ آدمی دیش کا اکمان کر سکتا ہے کیا یہ آدمی ایک ورد کا اکمان کر سکتا ہے تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے یہ آپ کی آواز اٹھا رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ غریبوں کو اپنا حق دو نوجوانوں کو اپنا حق دو محلاؤں کو اپنا حق دو یہی تو کہہ رہا ہے اور حق کیا ہے حق یہ ہے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کے ہاتھ پر جانا چاہیے کسی بڑے ادیوپتی کے ہاتھ میں نہیں جو پردان منتری جی کے بھتر ہیں یہ ہے آپ کا حق اسی حق کی لڑائی لڑ رہا ہے تو آپ سمجھئے یہ ایک انسان کی بات نہیں ہے یہ ایک راہوی گاندی کی بات نہیں ہے یہ پورے دیش کی بات ہے جب ہم کہتے ہیں لوگ تنتر کو بچانا ہے ہم کس بات کی ایک کو بچانے کی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لوگ تنتر کیا ہوتا ہے کھل کے جواب مانگو سوال اٹھاؤ یہی تو لوگ تنتر ہے یہ آپ کو کوئی اپرتی ہے کوئی سمجھا ہے آپ کسی کے پاس جا کر اپنا حق مان سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے نے یہ کیوں نہیں کیا اکتی بڑھنگائی کیوں ہے ہمارے یہ روزگار کیوں نہیں منائے لیکن آج یہی حق آپ سے چھینہ جا رہا ہے اور آپ کا یہاں ندھر بھٹایا جاتا ہے اور اتنی چیزوں کو پھیلائے جاتا ہے جو سچ نہیں جھوٹوں کو پھیلائے جاتا ہے آپ سوچئے راہول گاندی دنیا کے سب سے دو سب سے بڑے جو شکشہ کے سمسکان میں مہا سے پڑھ کے آئے ہیں ہاروڈ اور ٹیمریس کی ان کی دگری ہیں ٹیمریس سے انہوں نے ایکنومکس میں ماسٹرز دگری ہمسل دگری ان کو ملے آپ اس کو پپو بنا دیں پورے دیش بھر میں آپ کی سہایتا کے ساتھ میرے میڈیا کے دوستوں دگری آپ نے دیکھی نہیں سچائی آپ نے دیکھا نہیں ان کو پپو بنا دیا پھر پتا چلا کہ یہ پپو تو یاکرہ میں نکلایا اور پتا چلا کہ یہ تو پپو ہے ہی نہیں اس کے ساتھ تو لاپوں لوگ چل رہے ہیں یہ ایماندار بھی ہیں یہ سب باتوں کو سمجھتا بھی ہے یہ جندہ کی بھی جا رہا ہے جندہ کی سمسکان کو سن رہا ہے جندہ اس پہ چلی جا رہی ہے کہ دھبرا گئے دھبرا گئے کہ راہل گاندی میں سنسد میں وہ سوال اٹھائے جندہ اس کے پون کے پاس جواب نہیں ہے کیا کیا سن رہی جیے ایک طرف سے ہسی بھی آتی ہے کہ ایک آدمی کو رکھنے کے لیے اتنا سارا کرنا پڑا جس آدمی نے راہل جی کے خلاف صورت میں کمپلینٹ لگائی آپ کا گانا پہ کہ پچھلے سال اس نے خود تو چہری میں جا کے بولا اس پہ آپ سٹے لگا دیجئے ایک سال کے لیے اپنے ہی کیس پہ سٹے لگوایا پھر واپس کر رہا ہے کہ اس پھلوانے کے لیے راہل جانجی کے سنسد میں اڈانی کے بھاشن دینے کے ایک ہفتے بعد ایک ہفتے بعد وہ آدمی واپس جاتا ہے کہتا ہے کہ اس پھل اگسی ہوئی جی ہے ہم تیار ہیں ایک مہینے کے اندر اندر جج کہتے ہیں کہ راہل جانجی کو دو سال کی سزا ملے گی آپ نے دیکھا اس دیش میں کتنے کیس ہیں کہ جیل میں دسوں سال کے لیے پڑے رہتے ہیں ان کی سنوائی نہیں ہوتی یہ تو سنوائی بھی پھٹتے ہو گئے یہ ججمنٹ بھی پھٹتے ہو گئے یہ سزا بھی پھٹتے ہو گئی اور آپ نے کہہ دی آگلے دن کہ آج سالوں کے لیے یہ چناؤں نہیں لگ سکتے سنسد سے باہر کرنے ہی ان کو باہر باہر بہت دہریہ ہے آپ میں ارے کائر ہیں کائر ہیں کائر ہیں اس دیش کا پردھان منٹری لگا دو کے اس مجھ پر لگا دو کے اس مجھ پر جیل لے جاؤں مجھے بھی لیکن سچائی ہے کہ اس دیش کا پردھان منٹری کائر ہیں کائر ہیں کائر ہیں کائر ہیں